السلام علیکم میرے برادرین سسٹر آج ہم جا رہے ہیں لندن ٹو جدہ فور عمرہ اور اس جنرلی میں آپ میرے ساتھ رہیں گے تب ہی تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس لائک اور سبسکرائب مور عمرہ ریلیٹیڈ ویڈیوز تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہوگی یہ بہت سے لوگ جو لندن میں رہتے ہیں ان کو سی ٹو سی کا بتا ہے تو آج کا ویڈر بہت سردی تھی لندن میں بہت زیادہ سردی تھی مانس ٹو ٹمپریچر تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا جمیلی ہے اور ہم اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ آج سیٹرڈے تھا اور سیٹرڈے کو یوزلی جو آور گراؤن یا انڈر گراؤن کی جو سرویسز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہے یا بعض جگہ پہ تو انہوں بند کی ہوتی ہیں آج بھی کچھ صورتحال ایسی ہی تھی لیکن شکر ہے سرویسز چال رہی تھی کہیں کم چل رہی تھی کہیں پہ زیادہ چل رہی تھی تو یہ ہماری ٹرین آگی ہے ہم ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کی اپنے سفر کا ہم نے آغاز کر لیا ہے جب بھی آپ لونگ جننی پہ جائیں اور بچے آپ کے ساتھ ہیں تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے لیے لازمی رکھیں ان کا مو بند کرنے کے لیے ایدر وائز وہ آپ کو بہت تنگ کریں گے اور بار بار اور انہوں نے کچھ کھانا پینا لازمی ہوتا ہے ٹرین میں میں نے بھی ڈھیٹھ سارے چیزیں اپنے ساتھ رکھ لی تھی تاکہ بچوں کو وقتاں فوقتاں ان کو کچھ کھانے کے لیے دیتی رہوں تاکہ ان کا مو ذرک تھوڑا سببند رہیں تنگ نہ کریں ورنہ تین بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ٹرائبلنگ کرنا وہ بھی اتنی دور بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سوڈیو میں ہم زیادہ تر ٹرائبلنگ کریں گے اور ٹرائبلنگ ہی کریں گے زیادہ تر پلین میں کریں گے ٹرین میں کریں گے اور پھر پلین میں کریں گے ہم تیلے جائیں گے لندن ٹو امان پھر امان ٹو جدہ یہ تھا ہمارا لندن انڈرگراؤنڈ کا اوورویو تاکہ آپ دیکھیں آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا یہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے اور بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں ٹرین میں سفر کرنا کیونکہ ایک تو آپ کا سفر جلدی ہو جاتا ہے دوسرا آپ ٹرین میں چل پھر سکتے ہیں اور بچے بھی آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں ادھر سے گھوم پیڑ لیتے ہیں اور آپ کو تنگ نہیں زیادہ کرتے ہیں ایس کمپیر کار کے وہ ٹرین میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں یہاں پہ ہم پکڑلی کا انتظار کر رہے ہیں جو پکڑلی جو ہے جو ہیتھرو سٹیشن پہ جاتی ہے ہیتھرو ٹرمینل 1,2,3,4,5 تو وہاں آپ نے ادھر ایکٹن ٹاؤن پہ اتر کے آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں جب وہ آئے گی تو ہم اس کے اوپر بیٹھ کے پھر ہم ٹرمینل 3 ہیتھرو ائرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے یہ اب ہم ٹرمینل 3 میں آگے ہیں ٹرمینل 3 کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے کرسمس پاس تھی تو اس وجہ سے سارے ڈیکوریشن ہوئی تھی ٹریز وغیرہ بنے ہوئے تھے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بچے بہت ایکسائٹڈ تھے اور ہم خود بھی بہت ایکسائٹڈ تھے عمرہ کرنے کے لئے اور فرس ٹائم اس جگہ پہ جانے کے لئے جہاں ہمارے نبی کا شہر ہے نبی کی روزہ مبارک ہے اور مکہ ہے اللہ کا گھر ہے مدینہ ہے مکہ ہے اور یہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جس بات آپ نے دلتے ہیں اب دوبارہ اندر ٹرمیلہ تھری میں اور جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لئے کہیں بھی جائیں جب بھی کوئی فلائٹ وغیرہ ہو تو یہ بات دھیان میں رکھنا یہ ایک ایڈوائز بھی ہے کہ آپ کا وزن ٹونڈی تھری کیجی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا وزن ٹونڈی تھری کیجی سے زیادہ ہوگا تو وہ آپ کو کہیں گے ادھر ہی بیٹھ کے اپنا جو ہے نا وزن سیپریٹ کریں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ آپ کا وزن ایکول ہو جائے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ہمارا وزن جو تھا بچیس کے چھبیس کی جی تھا تو ہمیں ادھر ہی بیٹھ کے اپنا وزن جو ہے آپ دوسرے بیکس میں ڈالنا پڑا اور تھوڑا سا ہم نے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی دکت ہوئی تو یہ چیز آپ آپ اس چیز کا خیار رکھنا آفٹر بوکنگ جب بیک بک ہوگے تو اب سیکیورٹی کلیر کر کے اب ہم ڈیوٹی فری شوپ میں آگئے ہیں لندن کی یہ ٹرمینار 3 کی ڈیوٹی فری شوپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو اوریو دے رہی ہوں اب اس کے بعد جو ہماری پلین ہے وہ جوڑن ایر لائن ہم نے بک کی تھی جو امان میں ہمارا ادھر سٹے ہوگا گھنٹے کا اور گھنٹے کے اندر ہمیں احرام چینج کرنا پڑے گا ہم چینج کر کے آپ کو بھی نیکس فلائٹ کی طرف جانا پڑے گا تو ابھی یہ جو ہے ڈیوٹی فری شوپس ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمارا گھنٹا دیر گھنٹا تھا فلائٹ کے اندر تو چیک ان ہونے میں تو ہم ادھر ڈیوٹی فری شوپس پہ کچھ کھانے پینے کے بارے میں سوچے تھے کچھ کھا پی لیں بچوں کو بھی کچھ کھلا دیں پلین میں چڑھنے سے پہلے کیونکہ بچوں کو اکثر پلین کا فوٹ پسند نہیں آتا ایونکہ میں نے آن لائن بک کروایا بچوں کا سیپریٹ مین آن لائن بک کروایا ہوئے تھا لیکن تھیر بھی بچوں کو اتنا پسند نہیں آتا ہے اس لئے بچوں کو پہلے یا آپ کچھ پلین میں جانے سے پہلے کھلا دیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں اور پلین میں رام سکر سے سو جائیں یہ ایڈوائز اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ میرے تین بچے ہیں چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے ایسے ہی کیا اور انہوں نے مجھے پلین میں زیادہ تنگ نہیں کیا اور وارٹر بوٹل آپ ساتھ لازمی رکھیں تاکہ بچے پانی وقتاً پانی کی ان کو ڈمانڈ ہوتی ہے آپ ان کو بوٹلز میں پانی ڈال کے دیتے رہیں یہ بھی طرح پر ایڈپورٹ کا جو ہے ویٹنگ ایریا ہے یہاں پہ بہت سائی شاپس بنی ہوئی ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھا رہے ہیں اور کچھ بچے تنگ کر رہے ہیں ماما کو ساتھ ساتھ نو دس از اور جورڈن رویل جورڈن پلین ادھر ویٹنگ ایریا میں انتظار کر رہے ہیں پلین کا کب چیک ان سٹارٹ ہو ہم اندر انٹر ہو ہم سٹنگ کر رہے ہیں ہماری پلین جو تھا آدھا گھنٹہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا تو ہم ادھر ویٹ کر رہے تھے بچے بہت انجوائے کر رہے تھے پلین کو دیکھ کے یہ سنسیٹ ویو تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور جو ہماری ایکسائیٹمنٹ تھی وہ تو اولوڈ تھی لمبی ٹرائیولنگ میں بچوں کے ساتھ آنا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کو لازمی عمرے پہ ساتھ لگ کے جائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے اگر آپ کے صاحبے حیثیت ہیں یا استطاعت ہے تو آپ لازمی جائیں اور یہ جو رات کا ویو ہے بہت اچھا تھا اب ہم انٹر ہو گئے ہیں جوڑن ائر لائن میں ہم سٹ کر گئے ہیں سارے چیزیں ہم نے رکھتی تھی اب یہ ساتھ میں میں اوورویو دے رہی ہوں کہ رویل جوڑن ائر لائن لگتی کیسے ہے سب سے پہلے انہوں نے بچوں کا کھانا دے دیا تھا بچوں کا کھانا کچھ اس طرح ہے یہ فورٹ فور کٹس ہے اس میں پاستہ ہے دو طرح کے پاستہ تھے چاولوں کی طرح کا تھا اور ایک نارمل جو پاستہ ہوتا ہے پیس کے ساتھ کیک تھا ساتھ میں فروٹ تھے اور یہ جو ائر لائن نے نیو چیز دی ہے یعنی ٹوٹ پک پہلے میں نے نہیں دیکھی کسی ائر لائن میں جتنی دفعہ میں ٹریول کیا ہے یہ ہم نے کافی عرصے بعد چار سار بار ٹریول کیا تو اس میں ٹوٹ پک بھی ساتھ تھی جن لوگوں کے دنٹوں میں پاستہ پھاس جائے تو وہ ٹوٹ پک کے ساتھ اپنا پاستہ نکال سکتے ہیں ساتھ میں یہ بچے شوک سے اپن کر رہے تھے اس میں ٹیشو پر پڑت تھا شوگر تھی نمک کم ہے یہ چائے میں چینی ڈالنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ٹیشو پر پڑت تھا اسے آپ ہاتھ ساف کر سکتے ہیں ہم نے ان کی ساری چیزوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکیں کہ وہ جوڈن ایلائن میں دیتے کیا کیا ہیں تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ وہ چائے کے لیے چمچ دیا ہے یہ شوگر ہے یہ چینی ہے یہ ٹیشو پیپر ہے آگے ہے بروں کا میل اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد جو دیا تھا ہمیں میل دیا تھا اس میں کیا کیا ہے اس میں سیلڈ ہے سویڈ ڈیش تھی یہ بند تھا ساتھ میں بٹر و گئرہ جو ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں فش تھی بول پٹاٹوز تھی ساتھ میں سوز تھی ساتھ میں بول ویجیٹیبلز تھی تو کھانا ان کا اچھا تھا رات کا یہ کھانا تھا رات کا یہ میل تھا جو پھر بچوں کا بھی ختم کرنا پڑا اور اپنا بھی ختم کرنا پڑا اس کے بعد یہ ٹریولنگ ویڈیو ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں تک ہم نے جانا ہے مثلا کہ آپ کو اس ویڈیو میں شو ہو رہا ہے کہ امان ہمارا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے گھنٹا سٹرے کرنا ہے اب آجائیں ٹویلٹ ٹویلٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی فلائٹ میں کیونکہ ہم نے وہ ہر دفعہ یوز کرنا ہوتا ہے بچوں کو یوز کروانا ہوتا ہے وہاں پہ نیپی چینجنگ ہے کہ نہیں ہے اوورال واش روم جو تھا وہ اچھا تھا کلین تھا پاکستانی لوگ بہت ہی گھندا کر دیتے ہیں ٹویلٹ کے آپ یوز بھی نہیں کر سکتے ہر طرح کی فیسلیٹیز دیوئی تھی آپ کا کوٹ ہے یہ آپ کا بھائی ہے آپ نے لٹکانا ہے آپ لٹکا سکتے ہیں بچوں کی نیپی چینج کرنا ہے تو اس کا بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو دیا وہ بھی آپ نیپی چینج کر سکتے ہیں ایک چیز جو نیو میں نے دیکھی جوڑن ایر لائن میں وہ یہ تھی کہ یہ جو بٹن سے آپ اس کی ونڈوز کا کلر انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں مطلب لائٹ اور ڈارک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو کہ نارمل ایر لائن میں نہیں تھا یہ ہر سیٹ کے سائٹ پہ انہوں نے یہ اپنا کوٹ لٹکانے کے لیے یہ دیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو کھینج کہ آپ اس طرح کوٹ اپنا لٹکا سکتے ہیں ایزیلی باقی بچے انجوائے کرتے رہے بچے کارٹون دیکھتے رہے میرا بڑا بیٹا گیمز کھیلتا رہا ساتھ ساتھ اور باقی بچے جو تھے فلائٹ کے دوران سو گئے اس طرح ٹائم جو تھا آپ کا اچھا گزر گیا لیکن آپ لیکن آپ تھوست سے انکنفرڈیربل ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے جب سوئے ہیں تو آپ صحیح طرح بیٹھنے سکتے آپ جو ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے وہ سوئے رہے ہیں آپ کی گود میں اب ہم یہ ایمان ائرپورٹ پہ اتر رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے چیک ان پر کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا تھا گھنٹے کا ٹائم تھا اس میں ہم نے فوراں ہی اپنا جو تھا چیک ان کمپلیٹ کر کے اس کیوٹی کلیر کر کے آپ نے دوسری فلائٹ پہ بیٹھنا تھا اور ساتھ میں اپنے کپڑے چینج کر کے آپ نے احرام پہنا تھا اور ایدھر موسم چینج ہو گیا تھا سردی سے تھوڑی سی گرمی ہو گئی تھی تو آپ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو حرام پنا دیا خود بھی نیت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنا عمرے کی جو نیت ہوتی ہے اور بچوں کی طرف سے نیت آپ خود کریں گے یہ اب ہمارا جدہ کا صفحہ سٹارٹ ہو گیا ہے پلین جس طرح سٹارٹ ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے تو پلین کے اندر ہی اپنا حرام باندھا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ کنیکٹنگ فلائٹ کے دوران صرف ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹے کا جو تھا دوریشن تھی تو لوگوں نے فوراں اپنی فلائٹ بکرنی تھی اگر ادر وائز فلائٹ مس ہو جانی تھی تو بہت سے لوگوں نے حرام جو ہے فلائٹ کے اندر ہی پہنا فلائٹ کے اندر ہی وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ مقات کا پوائنٹ آنے والا ہے آپ اپنا حرام پہن لیں یہ ہماری فلائٹ دیر گھنٹے کی فلائٹ تھی اور اس میں بھی انہوں نے کھانا کی چیزیں دیئی تھی سینویچز دیئے تھے بچوں کو برگر دیئے تھے اور مجھے کافی پسند آیا اور اس کے اندر انہوں نے کبلہ ڈریکشن بھی دیئی تھی پلین کے اندر کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ یہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں فلائٹ کے اندر انہوں نے جوس دیا تھا پانی دیا تھا ساتھ میں کیک تھا اور ساتھ میں بچوں کا یہ برگر تھا بچوں کا کھانا وہ پہلے دے دیتے تھے اب یہ ہمارا کھانا ہے ہمارے لئے سینویچز تھا تو یہ دو تین بیگ تھے سینویچز کے جو مجھے پکرا دیئے تھے کیونکہ ہمارا پیٹ فول تھا ہمارا کھانے کو دل نہیں تھا تو پھر میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیے تاکہ ہوتل میں جا کے یا راستے میں اگر بھوک لگے تو وہاں پہ کھا لیں پروں کے لئے سینویچز تھے یہ ساتھ میں بریڈ تھی ریپر کے اندر دو سویٹ ڈیشز تھی ایک اس کلر کی تھی اور ایک ادر ریپر میں تھی وہ کاجو کی کوئی سویٹ ڈیش بنی ہوئی تھی لیکن اوورال جو جورڈن ایلین کا جو ٹرائبلنگ تھی وہ ہماری اچھی رہی اچھے جو تھا سٹاپ تھا اور اچھی کنڈیشنل پلین تھے سارا کچھ بہت اچھا رہا اب ہم یہ لینڈ کرنے جا رہے ہیں تو جدہ اور جدہ کا جو ویو تھا اوپر سے بلین کے اندر وہ بہت ہی اچھا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا یہ رات کا اور بہت ہی اچھا ویو تھا بہت ہی امیزنگ لگ رہا تھا اوپر سے جدہ کا ویو بہت ہی زیادہ دل میں ایکسائٹمنٹ تھی کہ بھی ہم ابھی دسہ مکہ جائیں گے وہاں پہ پھر ہم عمرہ دا کریں گے کیونکہ یہ ہمارا فسٹ عمرہ تھا تو اس لیے ایکسائٹمنٹ زیادہ تھی اور بچوں کے ساتھ جا رہے تھے دل تھا کہ بچوں کو بھی اللہ کا گھر دکھائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ ہم عمرہ کرتے ہیں ساری چیزیں بچوں کو بھی سکھائیں کیونکہ بچوں کی یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں تو ان کی دماغ میں چیزیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے سیکھتے ہیں آپ سے لرن کر رہے ہوتے ہیں اور ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے زیادہ سے زیادہ جورہ جائے اللہ کے قریب کیا جائے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ان کو عمرہ پہ لے کر جائیں مکہ مدینہ دکھائیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا کر سکیں آپ سب بھی لوگ دعا کریں جو جو ویڈیو دیکھ رہے تاکہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں اب ہم جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ کر گئے ہیں یہ ہے کچھ جدہ ائرپورٹ کچھ ایسا دیکھتے ہیں اور انہوں نے بہت ہی پیارا جدہ ائرپورٹ بنایا ہے بلکل مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ نیو جدہ ائرپورٹ ہے کیونکہ بلکل یوکے کی کوپی تھی یعنی یوکے کی طرح کا لگ رہا تھا جدہ ائرپورٹ کے اسی طرح ٹرینز ہی جو آپ کو لے کر جاتے ہیں ٹرمینل پہ انشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی ائرپورٹ بنایا ہے انہوں نے یہ جنیو ون جدہ ائرپورٹ ہے اور بہت ہی خوشی ہو رہی تھی لوگوں کو دیکھ کے ارام پہنے دیکھ کے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنے خوشی ہوتی ہے الگ سی فیلنگ آتی ہے آپ کے دل میں لوگوں نے ارام باندھا ہوئے اللہ کے گھر جا رہے ہیں سارے ہم جائیں گے امیگریشن میں امیگریشن سے کلیر کرنے کے بعد ہم ادھر سے اپنا لگج لیں گے لگج لینے کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے جدہ سے ہم پھر ٹکسی لیں گے ٹکسی لیں گے پھر ہم مکہ جائیں گے جو تو لے کر جا رہے ہیں پوش شیئر وغیرہ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو وہ اگر بک کروا دیتے ہیں پوش شیئر تو ان کی پوش شیئر جو ہے آپ کے لگج بیگج ایریا میں نہیں آئے گی وہ دوسرا لگج ایریا بنایا ہو ہے یہاں اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گی ساتھ آپ کے شیئر کرتی ہوں وہاں سے آپ کو بچے کی جو ٹرولی ہے یا پوش شیئر ہے وہاں سے آپ کو ملے گی یہ دکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لکھا ہوئے یہ رائٹ سائٹ پہ تھا اور سائز بیگج یہاں پہ آپ کی جو ہے نا پوش شیئر آکے وہ یہاں پہ رکھتے ہیں جو صرف یہاں پہ صرف پوش شیئر وغیرہ آ جاتی ہیں یا اور سائز بیگج ہوتے ہیں جو بہت ہی برے سائز کی ہوتے ہیں جو وہاں پہ نہیں آ سکتے اوور سائز بیگج کی دپارمنٹ دو جگہ پہ ہے ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ آپ کی پوش شیئر کسی بھی سائٹ پہ آ سکتی ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ ہے جدہ کا ائرپورٹ خوبصورت جہاں پہ ایک ویڈیم بھی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیس لائک اور سبسکرائب اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں